اگر زحمت نہ ہو تو ذرا سامنے آجائے ماحولِ محیث ہو جائے یہ دیواروں والے بھی ذرا سامنے آجائے زیادہ طویل زحمت نہیں ہے جا سامنے آجائے یہ پیچھے والے سامنے آجائے اور ابھی لوگ آرہے ہیں بہت بہت لوگ کھڑے بلکہ باہر والوں کو بھر بلا لیں اور آگے آجائے سامنے آجائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبت لآہل التقوی والیقین السلام والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد سمہ السلام والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین اما بعد فقد قال الحق سبحانہ و تعالی فی کلامه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقولن لشیئن انی فائلن غدن الا ان یشاء اللہ سلامت سب سے پہلے تمہیں امام الگوئی اسلامی سنٹر کی انتظامیہ کا سماحت الشیخ کا اور حاج ارزوی کا شکر گزار بھو جنابی ڈاکٹر عزاز صاحب جن کی مہربانی سے آج موالیانِ حیدرِ کررار ازادارانِ سید الشہداء کو وفادارانِ وفادارِ اہلِ بیت کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اس نسبت کی زیارت کریں گے جو اب الاخرار کی طرف ہے جو سید الشہداء کی طرف ہے اور مولک کائنات کے پرچم اور علم کلانے پر بھی مان سہلانی صاحب کے شکر گزار ہیں آج یہ امام الگوئی اسلامی سنٹر والوں نے اس شام میں یہ پروگرام رکھا ہے کہ بھائیوں کو خاص طور پر اور بہنوں کو بھی زیارت کروائی جائے اور کل المہدی سنٹر والوں نے مہربانی فرمائی ہے گیارہ بجے بہنوں کے لیے علم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا احتمام کیا اللہ کریم آپ سب کو جو دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں جزائے خیر مرحمت فرمائے طویل گفتگو نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآنِ مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیر کل کا وعدہ کسی سے نہ کر اللہ اس کے انشاءاللہ کہے انشاءاللہ کے بغیر کل کا وعدہ نہ کر حیات پیغمبر نے ایک دن ایسا آیا کہ وعدہ بھی کل کا کیا اور انشاءاللہ بھی نہیں کا اب حضورت و مخالفت تو کرتے نہیں ہیں جب حکم ہے کہ انشاءاللہ کہنا یہ صرف ایک سنٹینس کے علاوہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے جو جملہ میں اب پڑھنے جا رہا ہوں حضور نے چالیس میں انتالیس میں روز یہ فرمایا خیبر میں لَأُوْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرِ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا يَرْجِعُو حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدْهِ کل میں رائیہ دیکھئے علم کے لیے جو عربی میں الفاظ ہیں ذرا وہ ذہن نشن فرما لیجئے ایک ہے رائیہ رائیہ کہتے ہیں علم پرچم ایک اور ہے علم تیسرا لفظ ہے لِوَا یہ تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں علم کے لیے اب ذرا سمجھ لیجئے جو روٹین کا پرچم ہو اسے کہتے ہیں علم جو مشکل سے حاصل ہو اسے کہتے ہیں رائیہ اور جو آخرت میں علم بنے اسے کہتے ہیں علم تو یہ تین الفاظ ذہن نشن فرما لیجئے کہ سرکار نے جو کہا لَأُوْتِيَنَّ الرَّاعِيَةَ کل میں رائیہ یعنی علم پرچم اسے دوں گا جو مرد ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ اور رسول کا عاشق و محب ہوگا اور وہ پلٹے گا نہیں جتک کہ اس کے ہاتھ پر اللہ ستہ نصیب نہ کر دے اب یہاں یہاں حضور نے کہا غدن دوں گا غدن جیسے یہ سمات الشیخ سے کبھی پوچھا جائے تو فرماتے ہیں اُغَادِرُ غَدَن کل میں مولانا جا رہا ہوں غدن کہتے ہیں کل تمہاروں کو غدن کہتے ہیں غدن یا غدن اب غدن کا لفظ بھی ہے اور انشاءاللہ بھی نہیں ہے حضور اللہ نے کہا تھا کہ غدن کے ساتھ وعدہ نہیں کرنا میرے حبیر جب تک انشاءاللہ نہ کہو حضور تو مخالفت کرتے نہیں اب امت مسلمان والے بتائیں کہ جب اللہ کا حکم ہے کہ غدن سے وعدہ تب ہی کرنا جب انشاءاللہ کہنا تو انتالیسویں شب میں چالیسویں دن کا علم کا وعدہ ہو رہا ہے غدن سے مگر انشاءاللہ کا لفظ کیوں نہیں آ رہا تو جواب یہ ہے کہ اگر علم بندے کے ہاتھ میں جانا ہوتا تو پھر تو انشاءاللہ کہتے یہ تو جانا ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے یعنی مولا علی ہے ید اللہ مولا علی ہے این اللہ مولا علی ہے جنب اللہ مولا علی ہے لسان اللہ مولا علی ہے نفس اللہ مولا علی ہے وجہ اللہ مولا علی ہے حجت اللہ مولا علی ہے آیت اللہ مولا علی ہے ولی اللہ یہ یداللہ جو ہے یداللہ فوقہ دیہم وہ یہی تو ہے بلکہ اگر یہی جملہ مولا علی نے انکار بیعت غریب شام میں کہا جب غریب شام نے بیعت کا مطالبہ کیا کیونکہ لفظ امیر میرے مولا کے علاوہ کسی کے ساتھ ججتا نہیں ہے یہ ڈسانسٹی ہے تاریخ کی یہ خیانت ہے کہ فقیروں کو امیر کہا ہے مولا علی کو امیر کہنے کے بعد کوئی امیر آنکھ سے اتر نہیں سکتا امیر ہے تو وہ جو فرماتے ہیں لوگوں تم نے امیر کا تعریف ہی نہیں سمجھا علی فرماتے ہیں امیر وہ ہوتا ہے جو دل کا امیر غریب شام نے جب مطالبہ بیعت کیا تو مولا علی نے یہ آیت کا ٹکڑا پڑھا یداللہ فوقہ ایدیہم بیعت ہوتی تھی پلچ ہوتا تھا ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھنا ہوتا تھا مولا علی نے آیت کا ٹکڑا پڑھا ہم اس لیے دایت تمہاری نہیں کر سکتے کہ یداللہ فوقہ ایدیہم اللہ کا ہاتھ اوپر رہتا ہے بندوں کے آگ نیچے رہتے ہیں جب امام حسن علیہ السلام سے اسی نے مطالبہ کیا تو مولا نے بھی یہی آیت پڑھی یداللہ فوقہ ایدیہم جب یزید نے امام حسین سے مطالبہ کیا امام حسین نے بھی یہی آیت پڑھی یداللہ فوقہ ایدیہم تین معصوموں نے جو تھیوری دی تھی اور بعض کے آدم نے وہ پریکٹیکل دے دیا دیکھ دو تھے دیکھ 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 دیکھدیہم دیکھ 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 านے خوالے فوقہ دیکھ سلام سے یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ ماشاءاللہ دیر ہو گئی ہے ویک نائٹ بھی ہے کثیر مجمع ابھی ہے آ رہے ہیں ماشاءاللہ کسر سے میں دیکھ رہا ہوں دور نزدیک سے جہاں کل چھوٹی بھی ہے اتفاق سے تو یہ جو مجمع اس وقت آ رہا ہے اس مجمع کے اندر جو جوش و جذبہ ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ شب داری باتا مجمع یہ شب داری باتا مجمع ہے شب داری باتا دھیرے دھیرے آتا ہے دھیرے دھیرے چھوٹا جاتا ہے شب داری باتا مجمع اور ہمارے ہم یہ ایک مولی صاحب تھے ہمارے ان کو ہم بٹھاتے تھے رات کے دس بجے اتارتے تھے صبح دو بجے وہ پڑھتے ہی جاتے تھے دھیرے دھیرے جو آ رہا ہے ہم بھی دھیرے دھیرے پڑھے جانے ہیں تو شب داری کو مطلب یہ ہے کہ دیکھئے ایک شبی تو باقی رہ گئی تھی ایک شب انتالیس شب و روز تو ماشاءاللہ امت نے اپنی جولانیت دکھا دی تھی پورے اور بلکہ یہ علماء اہل سنت والجماعت کی کتب سے پڑھ رہا ہوں کہ ساری رات وہ یہ کام کرتے رہے ایک دوسرے کو تانے دیتے رہے وہ جو انتالیس زن کے علمدار تھے وہ سارے کے سارے کہتے ہوئے آئے تھے اس رات میں کٹھے ہو گئے یہ کہنے لگے کہ تم نے مروا دیا اگر تم لشکر والے بہادر ہوتے تو ہم کبھی علم پھینک کے نہ آتے اور لشکر والے یہ کہتے کہ اگر تو بہادر ہوتا تو ہاری ناک نہ کرتی اب چالیس میں دن دیکھنا اگر حضور لشکر بدلے تو لشکر بزدل تھا اور سالار بدلے تو انتالیس سالار بزدل تھا اب امار سے بتائیے ان بزدلوں کے ماندے والے علم اٹھائیں گے یا حضرت قرار والے علم اٹھائیں گے تو یہ جو ابھی سماعت الشیخ نے ارشاد فرمایا بلکل دلائل تو بہت ہے میں تو اس پر الحمدللہ پوری پوری تقریر میری انٹرنیٹ پہ ہے علم کے اوپر میں نے پوری پوری تقریر کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سماعت الشیخ نے جس علمی بحث کو شروع کیا ہے اس میں ذرا اس تناظر میں ایک بات سنیجی پہلی بات تو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ علم جیسے ہمارے حاج آغا جناب سید اسمائی رضوی حافظ اللہ تعالی شفاہ اللہ تعالی شفاہن آج انہوں نے جیسے ارشاد فرمایا ہے بہت خوبصورت انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ علم وہی ہے یہ پرچم وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آر اب الفضل تک چلتا ہے مگر ایک بات میں آج ارسا اس علم کی نصوتیں پہلے ہوتی تھی کبھی آدم کا علم کبھی نوح کا علم کبھی ابراہیم کا علم کبھی موسیٰ کا علم کبھی عیسیٰ کا علم کبھی یعقود کا علم کبھی یوسف کا علم کبھی اسحاق کا علم کبھی اشمعین کا علم کبھی ذلکفل کا علم کبھی ذلقرنین کا علم کبھی خضر کا علم یہ نصوتیں بدلتی رہتی تھی پھر آ گیا تو حضور کا علم ہو گیا پھر ہوا تو علمدار مولا علی کا علم ہو گیا پھر امام حسن کا علم ہو گیا پھر امام حسین کا علم ہو گیا یہ ساری نصوتیں کنڈنس ہو گیا گئی ام البنین کے بیٹے کے لال میں آج علم نہرائے حسین کے روزے پہ پھر امام حسین کا علم کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے کوئی تو ہے جو زبطے انہ کا غرور ہے اب تک جو سر نگو نہ ہو سکا پرچمِ حسین اب تک جو سر نگو نہ ہو سکا پرچمِ حسین اس پہ کسی کے ہاتھ کا سایہ ضرور ہے ایک چھوڑی سی اور بات ہے وہ سن لیئے یہ کام آئے گی آپ کو کیونکہ آج کل جیسے سماتو شیخ فرما رہے تھے کہ ہمارے اوپر اعتراضات کرنے والے بہت ہو گئے ہیں اپنے بھی بہت اپنے پرائے سب ہی مشکوک غزاؤں کا خصر تو ہوتا ہی ہے ہمارے اپنے بھی بہت سارے کیا ضرورت ہے اس عالم کی یہ چند دن پہلے ایک میت ہو گئی وہاں پر بھڑوں کے چھتے کو پٹا لگا دیا ان صاحب نے کہ مجھ سے پوچھ لیا کہ کیا ضرورت ہے میں نے کہا بھی آپ کی عوقات ٹھیک کر دوں گا میت دفن ہو جائے سلام کہ میں علم کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجی کہ یہ جو علم ہے اس کی جو ملکیت ہے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں بلکہ علمدار کا ذکر بھی قرآن میں پہلے تو سن لیں ان اللہ مبتلیکم بین حر بنی اسرائیل کے سلسلے میں فَلَمَّا فَسَلَ تَعْلُودُ بِالْجُنُودِ جب تعلوت نشکر اسلام کو لے کر بنی اسرائیل کے دور کا اسلام چلے ہیں وہ ولی اللہ ہے وہ معصوم کے نائب ہے چاندشین خلیفہِ برحق وہ جب چلے ہیں لے کر لشکر تو بنی اسرائیل سے کہا اِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَحَرْ اللہ تم بنی اسرائیل کا ٹیسٹ لینے والا ہے نحرِ فرات پر پتا چلا کہ یہ ٹیسٹ امتوں کا ہوتا ہی فرات کے کنارے تھے فَمَنْ سَرِبَ مِنْ حُوْ جو کوئی اس فرات میں سے پانی پیے گا لَيْسَ مِنْ لِي وہ مِنْ لِي کی منزل پہ نہیں ہوگا وَمَنْ لَمْ يَدْعَمْ حُوْ فَإِنَّهُ مِنْ لِي اور جو چکھے گا بھی نہیں وہ مِنْ لِي کی منزل پہ ہوگا ایک بات تے ہوگئی معصوم کی مِنْ لِي کی منزل پہ پیاسے آتے ہیں سیناب نہیں آتے اگلا جملہ قرآن کا برا عجیب ہے اِلَّا مَنِغْ تَرَفَ غُرْفَةً بِيَّدِ تمہیں اتنی اجازت ہے کہ چلو بھر لو مگر چکھنا نہیں کائنات میں سوائے امور بنین کے لام کے کوئی کجھنا نہیں جس نے چلو بھرا ہو اور چکھا نہ ہو مَنِغْ تَرَفَةً بِيَّدِ کہ جسے فراد پر قبضہ بھی کیا ہو اور چکھا بھی نہ ہو لیایئے کائنات کو کوئی اور بھلا یہ صرف علم دار کر بھلا ہے تو پھر ایک بات تے ہوگئی کہ مِنڈی کی منزل پر وہ ہوگا کہ جو پیاسا ہو مِنڈی کی منزل پر وہ ہوگا جو چکھے نہیں فراد سے آپ سمجھ میں آئی بات اگر حسین و مِنڈی وَعَنَا مِنْ حُسَيْن کی حدیث کہتا ہے تمہیں جو رہے حسین اگر رسول کی مِنڈی کی منزل پر ہے تو اب بات خسین کی مِنڈی کی منزل پر ہے باب وفا باب وفا یا باس یا باس باب وفا یا باس یا باس سبارائف شروعی باب الحوائی اول فضل اقباز بلانتاز والا سبارائف شروعی کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں ایک عالم ہے بہت بڑے نام نہیں لوں گا ایک بہت بڑے عالم ہے جو علامہ مشہور ہے بلکہ فط میں یونیک علامہ بس ایک ہی علامہ فط کا گزرا ہے صرف ایک اس علامہ نے سوچا ایک روز کہ میرا علم زیادہ ہے یا عباس کا علم زیادہ ہے سنیں گے جملہ پھر دعائیں دیتے ہوئے جائیں تو عالم رویہ میں ابو دراب کو دیکھا مولا ایک کائنات آئے کہا اللامہ تمہیں بہت زوم ہے نا اپنے علم کا تو سنو تمہارا سارا علم زندیات میں ممنی ہے عباس کا سارا علم یدینیات میں ممنی ہے تم نے غیر معصوم سے سکھا ہے عباس نے دین معصوموں سے سکھا ہے اللہ 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 یہ بھی قرآن میں ملکیت عالم کا ثبوت بھی قرآن میں حَذَا عَتَاؤُنَا فَمْنُمْ عَوْ عَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابْ اے سلیمان یہ جو تمہارے بابا کی دعوت کی ساری حکومت تھی اقتدار تھا یہ ہم نے آپ کو سمیٹ کے دے دیا ہے عَتَاؤ حَذَا عَتَاؤُنَا یہ ہماری عَتَاؤ فَمْنُمْ عَوْ عَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابْ شُگریہ عَدَا کرو یا نَا کرو واپس تو ہم لیتے ہی دیں عَتَاؤ دے کر ہم واپس نہیں لیتے سمجھئے عَتَاؤِ الٰہی کا قانون یہ ہے کہ عَتَاؤ دے کر ہم واپس نہیں لیتے اِنَّا عَتَيْنَا کَلْ قَوْسَر قَوْسَرْ عَتَاؤ میں دیا ہے ہم محشر میں بھی واپس نہیں لیں گے توجہ رہے توجہ رہے ہماری عَتَاؤ کا قانون یہ ہے ہم نے اسمت آپ کو عَتَاؤ میں دی ہے واپس نہیں لیں گے تحارت عَتَاؤ میں دی ہے واپس نہیں لیں گے ہاں آپ کو اہلِ بہت عَتَاؤ میں بنایا ہے واپس نہیں لیں گے آپ کو شفاعت عَتَاؤ میں دی ہے واپس نہیں لیں گے آپ کو سقائت عَتَاؤ میں دی ہے واپس نہیں لیں گے آپ کو سیادت عَتَاؤ میں دی ہے واپس نہیں لیں گے جب عَتَاؤ کا قانون یہ ہے کہ جب ہم عطا کر دے تو واپس نہیں لیتے ادھر خدا کہہ چکا ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْرَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ عَرَمَا یہ تم سنگریزے نہیں پھیکھ رہے ہو ہم پھیکھتے ہیں وَمَا يَنْتِ قَوْنِ رَوَا اِنْ عَوْلَهُ وَاِنَّا وَاِيُّوَا یہ تم نہیں بولتے ہو تمہارا بولنا ہمارا بولنا ہے تمہارا بولنا ہمارا بولنا ہے تمہارا پھیک رہا ہمارا پھیک رہا ہے تمہاری عطا ہماری عطا ہے آج جو نبی نے کہا نہ ہوتے یا نرائیتا کال میں خیبر میں عرم دورا ہم دے کے واپس نہیں لیتے اس لیے آنی کے بیٹے کی ملکیت میں ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم چکلوں میں پہاروں میں گلی گلی پہاروں میں قدیر کے اشاروں میں گرون کے تیس پہاروں میں ولیوں کے ولی کا میرے مولا علی کا مجدری سوالک پہ کہا دونوں ہاتھ بلند کر کے نرائیتا نرائیتا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جاجی بات یہ ہے کہ وہ عالم جو کل ملنا تھا ساری رات صحابہ کرام نے شبیداری فرمائی سلیپنگ منٹیلتی والے بھی اس رات نہیں سوئے وہ بھی نہیں سوئے ساری رات جاگتے رہے ہیں یہ ایک بہت بڑے صحابی فرماتے ہیں کہ واللہ کئی راتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں نید آئی نہیں جن میں سے پہلی رات وہی خیبر کی ہم ساری رات بوا کرتے رہے کہ وہ رجل ہم ہوں وہ قرار ہم بن جائے وہ غیر فرقار ہم بن جائے وہ محبوب اللہ و محبوب رسول ہم بن جائے وہ عاشق الہی عاشق رسالت ہم ہو جائے وہ ہم ہو جائے کہ جن کے ہاتھ پہ فتح ہو ساری رات ہم جاگتے رہے ساری رات ہم جاگتے رہے اس لیے کہ شاید علم ہمیں مل جائے تو ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ علم کے حصور کے لیے شبیداری ہو تو یہ بدت نہیں ہوتی توجہ فرمائے بھئی جنہیں نہیں ملنا ہوتا اگر اونجر یہ بدت نہیں ہے ہمیں تو ہمیشہ ملتا ہے ہمارے لئے کیسے بدت ہو جائے گی جاری 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 ملتا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ آپ کے ہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں جو کیڈیڈیڈ ہار جاتے ہیں آپ کبھی ان کے جھنڈے دیکھیں ہیں سڑکوں تھے ان کے جھنڈے تو گھر میں محدود ہو جاتے ہیں بلکہ اتار لیے جاتے ہیں بغیرہ پیسے دیئے جاتے ہیں کہ یہ جھنڈے اتارا ہے یہ فلیگز اتارا ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کیا مو دکھانا ہے آپ جھنڈے اس قابل ہی نہیں ہیں تمہیں جو رہے کیڈیڈیڈ تو کیڈیڈیڈ جھنڈا اس قابل نہیں ہے سبحان اللہ عظمت انب البنین کے لال کے علم کی گھر گھر میں یہ علم بتا رہا ہے ہم کبھی آر میں مانے نہیں ہیں یہ علم اس لیے تو یہ علم نکالا جاتا ہے اس علم کا احترام ہے اس علم کی عزت ہے یہ رائیہ اصلاحات میں اور پھر علم ساری زندگی اور پھر ایک حدیث رسول ہے اسے بھی آج سننے جائے اس پر تو الحاج رضوی صاحب اشرہ کرا لیں میں علم پہ اشرہ پڑھوں گا اتنا میٹیریل ہے میرے پاس میں نے کتاب لکھی ہے پانچ سو صفحے کی علم کے اوپر صرف علم کے اوپر پانچ سو صفحے کی کتاب لکھوں گا الحمدللہ رب العالمین تو اب ذرا ظاہر ہے کہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش ہے یہ علم کے سرسلے میں ایک حدیث ہوئی ایک روز صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے مولا علی کہا رہے تھے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا انتا صاحبو لبائی یوم القیامہ سمجھے ذرا پہلی مردہ لفظ ہے لبا استعمال کیا ہے حضور نے ابھی عرض کیا ہے نا کہ لبا ادھر ہوگا وہاں ادھر ہے علم وہاں ہوگا لبا ہے یہی علم ہے یہی کوئی اور نہیں علم یہی ہے ادھر اس کا نام ہے علم لیلت الخیبر میں اس کا نام تھا رائیہ سمجھو رہے اور وہاں قیامت میں اس کا نام ہوگا لیوہ اور بلکہ لیوہ کے ساتھ ایک اور نصبت ہوگی جو نصبت حضرت حجت کے گھر کے ساتھ ہے کسی کے ذہن میں ہے بیت الحمد کسے کہتے ہیں بیت الحمد جہاں غیبت میں امام زمانہ رہے ہیں لیوہ الحمد جو امام زمانہ کے جد عالی علی لے کر کھڑے ہوں گے قیامت کے دن فرمایا انتا صاحب لوائی یا علی آپ میرے پرچمدان ہے قیامت میں کچھ لوگوں کو برا لگا تو آپ نے فرمایا یا علی انتا اول من یدخل الجنہ کائنات میں سب سے پہلے آپ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے آپ نے فرمایا کہ اولوں کا یا رسول اللہ کیا آپ سے بھی پہلے میں جنت میں جاؤں گا آپ نے فرمایا ہاں تم مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گے اس لیے انتا صاحب لوائی صاحب لوائی یدخل یدخل اولا ورئیس الجیش یدخل اور ثانی جو انمدار ہوتا ہے وہ پہلے جاتا ہے اور رئیس شرباد میں آتا ہے آتا ہے تو انتا صاحب لوائی ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا جو پرچم قیامت میں ہوگا یہ کتنا بڑا ہوگا آپ توجہ ہے تو میں بتاؤں رزائے نہیں کروں ریسرچ ورک کتنا بڑا ہوگا آپ سمجھ جنہ فرماتے ہیں یجمع اہل جنہ میرا عالم میرا دوار جو علی کے ہاتھ میں ہوگا اتنا اس کا پھریرہ اس کے سائے میں آ جائیں گے ہم جو علم کے قریب جاتے ہیں اپنی آزلی ہی تو رکھ آتے ہیں اسی لیے اسی لیے یہ روایت ہے کہ عباس کے علم پر اللہ نے کچھ فرشتے موقل کی اب یہ عرض کیا ہے کہ علم امام حسین کے روزے پہ لگا ہو ہے عباس کا علم مدینے میں لگا ہو ہے عباس کا اب عباس کا اللہ نے یہ عزت بخشی ہے عباس ابھی جو شیخ نے کہا نا ایک خصوصیت انہوں نے بتائی تھی میں دو اور بتا دوں تاکہ حدیث مکمل ہو جائے تین خصوصیت مشہور ہیں حسین ابن علی کی ویسے تو ہزاروں تین بری مشہور ہے استجابت دعا داحت قبط حسین کی ذری میں اگر کوئی چلا جائے اور دعا کر دے ممکن نہیں میں نے تو محسوس کیا ہے اپنی وزٹ میں کہ یہ جو کفش برداری والے موجود ہوتے ہیں یہ انسان نہیں میں نے محسوس کیا اللہ کے یہ فرشتے ہیں جو آپ کے جوتے اٹھاتے اللہ رہی عظمت زوار حسین کیا کہنا بلکہ ان شعراء کی بھی عزت کرے ابھی جو حاج نے بڑا اچھا شعراء کا تعریف کرایا ان کا اعترام اس لیے بھی کرنا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں امام دابل خزائی کو بٹھایا کرسی پر امام کے گھر میں سو ممبر نہیں تھا گھر میں کرسی تھی کرسی پہ بٹھایا دابل اور کہا اس کر جدیل حسین دابل اشعار میں میرے جد حسین کے مسائل پر اس نے کہا یابن رسول اللہ شاہ خورسان امام رضا یہ جسارت نہیں کہ آپ ہوں زمین پر اور یہ لوکر بیٹھے کرسی پر شرف دیکھیں حسین کا فرماتے حاض شرفون لذکر جدیل حسین دابل یہ میرے جد حسین کے ذکر کا شرف کہ ذاکر اوپر بیٹھے گا سبحان اللہ استجادت الدعا تحت قبط میں نے ایک کتاب لکھ رہا تھا زیارت الحسین پر میں نے ایک ہزار حدیث جمع کی ہے ایک ہزار صرف زیارت الحسین پر ایک ہزار حدیث میں نے اکٹی کی ایک حدیث ساری حدیث پر باری ہوگی اور وہ حدیث یہ تھی کہ حسین کی ایک دفعہ کی زیارت تین لاکھ حج کے برابر تین لاکھ عمرے کے برابر سارا خور کریں ایک زیارت حسین کی تین لاکھ حج کے برابر تین لاکھ عمرے کے برابر اللہ ہوا کر دوسری خصوصیت حسین ابن علی کی وَشْشِفَاءُ فِي تُرْبَتِ کسی نبی اور امام کی مٹی میں شفا دیں یہ فاطمہ کلال کا کمال ہے ہر مٹی کھانی مقرور ہے کربلا کی مٹی کھانی مستحب اس لیے کہ اس میں شفا تربت حسین میں شفا تیسری خصوصیت وَالْإِمَامَتُ فِي ذُرْیَتِ قیامت تک امامت آگئی سمٹ کر ذُرْیَتِ حسین یہ تین عزاث آباد الفضل کا عزاث اللہ نے فرشتوں کو موکل کیا علم حضرت عباس پر کہ جب بھی کوئی پھریرہ پکڑ کے عالم کا یا تحت عالم آکر اپنی حاجت کو بیان کرے اللہ فرماتا ہے فرشتو اس حاجت مند کی حاجت کو مجھ تک نہ دانا وہی پورا کر دیں اللہ حکم کیا محبت ہے آپ کو عبال فضل کے ساتھ یہ نصبت تو حسین کی ہے جو عالم کی زیارت آج آپ کرنے جا رہے ہیں یہ تو حسین کی نصبت ہے اور حسین کی نصبت میں تو مذہب بھی نہیں پوچھا اب یہ غیر مذہب کے میرے بھائی آج آئے ہیں انہوں نے مجھے ملنا تھا کسی مقصد کے لیے میں ذکر کر دیا حسین ابنی علی کا تو کہنے لگے کہ علامہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں حسین اچھے نہیں لگتے اس سے بڑی کیا سعادت ہے ہو سکتا ہے یہ مجلس میری حاجت کی قضاء کے لئے رکھ رہی اللہ حکمت جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ لیڈر کی ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے قریب ہے فاطمہ کلال کی عجیب کوالٹی ہے دنیا کا ہر بندہ سمجھتا ہے میں ہی حسین کے قریب ہوں راہب کو بیٹے دلوائیں تو مذہب نہ پوچھیں قدر پہ کنٹرول یہ اس حسین کی نسبت ہے خدا کی خسر میرے بھائیوں کپڑا آپ بازار سے لیتے ہیں ایک کپڑے کا بنا دیتے ہیں غلاف قرآن ایک کتمیز پیراہن اپنے پیراہن کو آپ نہیں چونتے غلاف قرآن کو چونتے کپڑا فیصلباد سے جاتا غلاف کعبہ بنتا فیصلباد کی بلو میں باقی کپڑا نہیں چونتے جاتا وہ غلاف کعبہ چونتے جاتا ہے نسبت کا اعترام ہے کپڑے کا نہیں نسبت کا اعترام اللہ ہو کر اور میں دوبراہ حیران ہوں اس بات میں بھی کہ حسین کے خان نیاز سے جو تین فرشتوں کو پر ملے ہیں وہ تین کیوں روتی ہوئی آنکھوں صحیح سنو لیں تین کیوں ساس آئیم نے دچ کیا امام علیہ السلام کے بدن اطار سے بچہ حسین ابن علی بچے اللہ نے شفا دی فطر اس نے دچ کیا گہوارے سے وہ نسبت جو آج آپ چون بنے جا رہے یہی نسبت کہ گہوارہ نسبت ہے جیسے یہ عالم نسبت ہے مریض شفا کی اللہ سے دعا مانگ لینا دعا من جانب اللہ ہے دے گا اللہ مگر دے گا صدقہ حسین بن نسبت حسین اللہ اکبر آج دردائیر نے دور مانگا دور سے وہ تو گیا ہی نہیں تین نسبت اسی نہیں تو رکھی اللہ نے سوچا اگر حسین کا بدن آویلیبل نہ ہوا تو میں نسبت حسین میں شفا رکھ دوں اور پھر سوچا اگر نسبت بھی آویلیبل نہ ہوئی تو میں نام حسین میں شفا رکھ دوں کوئی دور سے بھی پکارے تو اس کو اتنا ہی فائدہ ہو یہ عزمت ہے حسین اللہ اکبر بس میری عزیز ابل فازل کے عالم پر ہمارے ایک مولانا ہیں میرے دوست بھی ہیں انہوں نے مولانا نسیم عباس رجبی انہوں نے آیت اللہ سید عبر قاسم ہوئی نور اللہ مر قد شریف سے پوچھا تھا ان قبلہ پوچھا تھا کہ آگا یہ بتائیں کہ یہ سلس عبال فازل کے عالم کے لئے کیوں نہیں کسی اور کے لئے کیوں نہیں باقی کے لئے نہیں باقی کے لئے یہ کیوں نہیں کہا اللہ نے حاجت وحی پوری کر دو تمنا وحی پوری کر دو تو ایک مرتبہ بوڑے مجتحد نے رخ کیا کر بلا دیر تک تو روتے رہے اب میں پہنچ گیا ہوں اس مجلس تا کس کی مجھ سے فرمائش تھی کیونکہ آج ہم نے رونا ہے جی بھائے اپنی حاجتیں طرف کرنی امام حسین کے گریہ کے صدقے میں پوچھا تو آگا روتے رہے دیر تک بار بار کہتے تھے یا بلفظ یا بلفظ مولانا نصیم عباس نے یہ واقعہ سنایا مجھے وہ فرماتے ہیں کہ آگا نے دیر کے بعد کہا سید بخاطرین خدا عمر فرمو دے بے فرشتگام کہ تمنا یہ کسی کے جستجو کھنا بتوسط علم عباس حمم جا تکمیل کنی چون ہیچ تمنا عباس تکمیل نشد اللہ نے اس لئے حکم دیا ہے فرشتوں کو کہ اس کی تمنا کو مجھ تک نہ لے آؤ اس لئے کہ عباس کی اپنی کوئی تمنا پوری نہیں ہوئی باب الحوائز کی کوئی حاجت دنیا میں پوری نہ ہوئی اللہ ہوا ماشاءاللہ اللہ سوائے غم آل محمد کی کسی غم سے دوچار نہ کریں میری نظر میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے اہل خانہ علیل ہیں جن کے رشتدار بیمار ہیں بے روزگار ہیں امیگریشن کے مسائل ہیں بے گناہ قید ہیں جن کے بھائی پاکستان میں مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں زائروں کے کافروں کے کافلے میری نظروں کے سامنے اس وقت ایسا مجمع ہے بلکہ دنیا پول میں یہ آواز جا رہی ہے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ ہمارا کنیکشن مل جائے حسین ابن علی کے ساتھ بس آج کی جو مینس ہے آج صرف کنیکشن ملانا ہے حسین ابن علی کے ساتھ پھر دیکھئیے کیسے دعائیں پوری ہوتی ہیں اللہ اکبر نسبت حسین کی زیارت کرنے جا رہے ہیں ایک جمعہ سنی میرے ایک اور دوست ہے جو معذور ہے اللہ ان کو شفا دے بہت مجھ سے سینئر ہے جب میں بچہ تھا اس وقت سے وہ ذاکر تھے سرگودہ میں مئیلس پڑھ رہے تھے ان سے میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو علم ہے جو اوپر علم ہے امام حسین کا اور کبھی کبھی یہ سرخ کیوں ہے سرخ کیوں ہے انہوں نے کہا اس لیے کہ عرب کا دستور تھا جس کا انتقام مکمل نہیں ہو پاتا تھا اس کی قبر پہ سرخ نشان لگا دیتے تھے کہ رشتہ داروں میں کسی کبھی بس چلے تو اس غریب کا انتقام لے یہ قیام اقرامت تک ایسے ہی سرخ رہے گا جب تک امام زبانہ نہیں آئی گے غریب زہرہ کا انتقام نہیں رہے اللہ اکبر ماشاءاللہ اب ایک دولاؤ سنی یہ پھر میں پہنچ گیا ہوں جہاں آپ توجہ سے سنی یہ میں پہلی برد میں شریک تھا میرے ایک بہت بڑے دوست ہیں عربی میں وہ مہینس پڑھ رہے تھے انہوں نے ایک عجب جمعہ کہہ دیا میں پہلی برد سورہ میں آپ پوری کی طرف سے آپ کی طرف نقل کر رہا ہوں کہ جب علی اکبر گرے تو تو علم تھا حسین ابن علی کے ہاتھ میں علم لے کے جاتے تھے جب قریب پہنچے تو میرے فاضل علام علی قریب الاجتحاد بزرگ نے یہ جملہ عجیب پڑھا کہ علی اکبر نے سوا کیا یا عبت سر تضعیفہ بابا آپ کو میں ضعیف رہا ہوں میں ایسا چھوڑ کے تو آپ کو نہیں آیا تھا جوانو اگر یہ جملہ سن لیا گھروں تک ہوتے ہوئے جاؤگے جملہ اس میرے دوست نے یہ پڑھا حسین ابن علی کہتے سقط تمرت وسقط تو سمان نمرا اکبر تو ایک مرتبہ گر آیا میں اسی مرتبہ گر کے آیا یہ علم حسین کا جو آج آپ دیکھ رہ ہے ایسا عالم اسی مرتبہ گر اکبر کی لاش پہ جاتے ہوئے اسی مرتبہ یہ عالم گر اللہ ہوا اکبر اللہ سوائے ہم آل محمد کے کسی گم سے دو چار جگ کریں رابی نحض جملا لکھا ہے کہ حسین ابن علی عقاب کی طرح جاتے تھے عقاب کیسے جپڑتا عقاب کی طرح جاتے تھے جب بھی کوئی پکارتا تھا عقاب کی طرح جاتے برک رفتاری کے ساتھ ایک ہاتھ میں علم ہوتا اسی ہاتھ میں لجا میں فرس ہوتی ذن سے قار حمال کرتے اور دوسرے ہاتھ سے اس شہید کا ناشا اٹھاتے اور زیر اس پہ رکھ دیتے وہ ہی مارغ لکھتا ہے مگر جب جوان بیٹے نے پکارا ہم شکل پیغمبر نے پکارا زانو بزانو علم بھی بھول گیا علم بھی بھول گیا ظلف قار حمال کرنی بھی بھول گئی علم گر گیا ظلف قار گر گئی لجاب فرد چھوٹ گئی اور جب پہنچے ہے ایک جمعہ سن لے جب پہنچے ہے ایک مرتبہ کہتے انظر علیہ یا بنائیہ بیٹا صرف میری طرف دیکھ آپ کی اکبر نے دیکھا امام کہتے یا بنائیہ سو بس میری عزیزو بہت رو چکے بس اب میں آگیا ہوں جہاں آپ کی ذہمت کو تمام کر ایک مرتبہ ذرا توجہ سے ان دو جملوں سن لیں بس جس کے ساتھ نصبت ہے نالم سرکار حاضر ان کے کئی نام پندرہ لقب میں نے اپنی کتاب میں پندرہ لقب لکھ ان میں سے ایک لقب ہے حجاب و زینب اب باس کا ایک لقب ہے زینب کا پردہ دوسرا لقب ہے حجاب المخدرات حال زامن ہوں میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں اس لیے کہ میرا ہجاب زینب سے گر گیا جزا اللہ جزا اللہ عجر کمال الزہر اور ایک جنہ اور سنے علم زہر میں رہے علم کے تناظر میں اب الفضل چلے علم لے لڑنے کے لئے مشکیزہ خوشک گلے میں لٹکا تلوار توڑ دی تھی نیزہ ساتھ لے کے جب لڑنے رہے تھے کافی دیر ہو گئی تو ایک مرتبہ چھوٹی بیٹی حسین ابنے علی کی پیاری بیٹی میرے مولا کی سارے تین سال کی سکین اپنے بابا کے گلے میں باہر ڈالتی ہے کیا ممکن ہے مجھے چچا کی جنگ دکھائے اس لیے کہ چچا بڑے جنگ یوں ہے ایک مرتبہ حسین ابنے علی کہتے میری حمد ختم ہو گئی میری پوشت پہ سوار کندے پہ سوار ہو جاؤ خود دیکھو آپ تو دیکھا بی بی کہتی ہے مارا امی فیل میدان بابا میدان میں تو چچا نظر نہیں آ رہا ایک مرتبہ فرماتے ہیں انظری الہ وسط الاسکر لشکر کے درمیان دیکھ آپ جو بی بی نے دیکھا ایک مرتبہ چھوڑی چھوڑی باہ پھر ڈالی اور کہ بابا میرا بھائی بچے نہ بچے اپنے بھائی کو بلا دے کہ کیا منظر دیکھا ہے کہ شمشیر بر شمشیر میزنر تیر بر تیر میزنر علم امو ابا گاہ دست راس مل گاہ دست جب میرے چچا پہ کہیں سے تلوار آتی ہے کہیں سے تیر آتے ہے کہیں سے نیزے آتے ہے کہیں سے پتھر آتے ہے علم کبھی دائے جاتا ہے کبھی پائے جاتا ہے یہ وہ وقت تھا جب مخدرات عصمت و طہار دیکھ رہی تھی کبھی آلم یوں گر جاتا جیسے آلم گر گیا حسین یہ کہ کہ چلے انہانہ انکسر ظاہری و قلت ہیلتی عباس میری کمر ٹوٹ گئی عباس میری کمر ٹوٹ گئی دیکھ عربی بڑی حجیب زبان جھکنے کے لئے جو لفظ آتا ہے جھکنے کے لئے وہ انکب حسین ابن علی یہ نہیں کہتے میری کمر جھک گئی انکب نہیں کہتے انکب ظاہری نہیں کہتے انکسرت ظاہری اگر انکب کہتے تو جو جھک کے اٹھنے کے قابل ہو اسے کہتے ہیں منکب حسین یہ بتا رہے ہے اب میری کمر اس قابل نہیں اب میری کمر کسی علاج کے قابل نہیں میری کمر کا زور ٹوٹ گیا آپ میرے چارے ختم ہو گئے آپ پاس اللہ اکبر اب جو قریب پہنچے ہیں کیا دیکھا ابھی رمق باقی ہے ابھی روح باقی ہے ایک مرتبہ عجب جملہ کہو عجب شیر پڑھا ابھی آپ شیر سن رہے تھے آج حسین ابنی علی کا شیر سنے علمدار کے لیے فرماتے ہیں علی علی نام ت آیون بے کلم ت رم و ت سہر ت اخر عز منا مہا اب آس تیرے غم سے تیرے در سے تیرے خوف سے جو دشمنوں کی آنکھیں آج تک نہیں سوتی تھی آج کے بعد وہ سو جائیں گے اور میری بہتیاں ایسے جاگیں گی میری بہتیاں جاگیں گی انہیں گری سو نہ نصیب نہ ہو جزا کل اللہ جزا کل اللہ بجر عقوم آل زہر بس آخری جملہ ہے ایک جملہ رہنے دیجئے جیسے ہی عالم آیا جملہ سنے اور ماتم شروع ہونے جیسے ہی عالم آیا ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے چھوٹے بچوں کو کٹھا کیا کہ بچوں میرے چچا آگئے اب جو حسین عالم بھیکی آئے اور عالم دیکھا عالم دار نہیں دیکھا بچوں نے گوزے تو دیئے اور ہا بچہ کہتا تھا واب آس آئے 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 آئے